ایک شخص ہر روز رات کی تنہائی میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتا تھا اس کام میں اس نے کبھی ناغا نہ کیا تھا ایک دن شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا غلف کے اے شخص تو ہر روز رات کو اللہ اللہ کرتا ہے اور ایک مدت گزر گئی اس کام کو کرتے ہوئے لیکن کیا کبھی ایک بار بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جواب میں لبیک ہوئی ہے تو کس آجزی اور انکساری سے اللہ کی ضربیں لگاتا ہے لیکن بارگاہ خداوندی سے تجھے ایک جواب تک نہیں آئے اس شخص کے دل میں اس خیال کا آنا تھا کہ وہ پریشان ہو گیا اور شکستہ خاطر ہو کر لیٹ گیا خواب میں اسے حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت ہوئی اپنے اس سے پوچھا اے اللہ کے بندے تو اللہ کے ذکر سے رک کیوں گیا ہے کہنے لگا میں تو ہر روز واللہ اللہ کرتا تھا لیکن جواب میں میرے پاس لبیک نہیں آئے اس لیے میں اس بات سے ڈر گیا کہ شاد میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مردود ہوں یہ سن کر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اے شخص اللہ پاک نے مجھ سے فرمایا کہ جا میرے اس بندے سے کہہ دو کہ تیرا اللہ اللہ کہنا میرے ہی کرم کی وجہ سے ہے کیا میں نے تجھے اپنے کام میں نہیں لگا رکھا ہے تیری طلب طلب کی مجھے سب پتہ ہے میں تجھے بھولا نہیں ہوں نہ ہی میں نے تجھے نظر انداز کیا ہے تیری ہر پکار پر اور ہر بار اللہ کہنے پر میں تجھے ہزار بار لبیک لبیک کہتا ہوں تجھے یہ سوچ یہ عمل یہ طلب میں نے ہی دی ہے اور میں نے ہی تجھے اس کام پر لگایا ہے اور اصل میں تجھ سے زیادہ مجھے ہی تیرا اشتیاق و شوق ہے اس شخص نے یہ خواب دیکھا تو ہر بڑا کر اٹھ بیٹھا اور فوراں سکھ دل سے تائب ہوا اور پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو گیا دوستو اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے